السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ حضرات محرم دوہزار بیس چودہ سو بیالیس اجری میں عزاداری کے سلسلے میں آل انڈیا شیعہ پرسلا بولٹ کی ایڈوائیزری کہ ہم اس سال دوہزار بیس میں کیو کر اپنے عزا خانوں میں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں اپنی بستیوں میں ایام عزا محرم کو کس طریقے سے کریں آل انڈیا شیعہ پرسلا بولٹ کا ایک جلسہ بتاریخ پانچ اگز دوہزار بیس آن لائن زوم عیب کے ذریعے منقض ہوا جس میں ہندوستان کے مختلف صوبوں اور شہروں سے حضرات علماء خودباد ذمہ داران قوم کی رائے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بولٹ کے سامنے آئی اس کے علاوہ مراجع اکرام خصوصاً آیت اللہ العظمہ سید علی حسین سیستانی آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی آیت اللہ العظمہ وحید خوراستانی صاحبان و دیگر مراجع اکرام نے نجف اشرف ایراف اور قوم مقدس ایران سے عزاداری امام حسین کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بول نے ایام اعظام مجالس اور جلوس اعظام کے سلسلے میں عزاداری کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے ہماری پہچان ہے شیعوں نے اپنی قربانی دے کر اس کی حفاظت کی ہے اور اس کی شان و شوکت کو قائم رکھا ہے مذہب نے ہم کو حفاظت نفس اور انسانیت کی حفاظت کا حکم دیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کی خاطر قربانی دی شیعوں نے تمام عزاداری عزاداری مخالف طاقتوں سے مقابلہ کیا اور عزاداری کو باقی رکھا لیکن کرونا جیسے مرض سے ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے اس مرض سے اپنے کو اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں ایامِ اضا میں ہم ہم کو اپنے اضا خانوں آشور خانوں کو سنسان نہیں رکھنا ہے ہمیں اپنے اضا خانوں کو اپنے آشور خانوں کو سنسان نہیں رکھنا ہے اضا خانوں اضا خانے و آشور خانے میں مجالس کا احتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ مرسیہ خانی کی مجالس کا بھی احتمام کیا جائے ایامِ اضا میں مندرجہ زہل باتیں پیش نظر رکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے آپ حضرات توجہ سے سنیں اس کو مجالس کے لیے جو آئیڈوائزری ہے ایک آئیڈوائزری ہماری مجالس کے لیے ہے ایک محرم میں اٹھنے والے جلوسائے عذا کے لیے ہیں نمبر ایک حضب سابق عذاداروں کے گھر میں عذا خانے سجائے جائیں اور فرش عذا بچھایا جائیں یعنی ہمارے گھروں میں عذا خانے سجیں اور فرش عذا کو بچھایا جائیں ہر منقض ہونے والی مجلس میں اور گھروں میں منقض ہونے والی مجلس میں بھی فاصلے کا خاص خیال رکھا جائیں سوشل ڈسکنسنگ کا ہم چاہے مرکزی مجالسوں چاہے اپنے گھروں کی مجلسوں اس میں خاص خیال رکھا جائیں جن جن علاقوں یا شہروں میں مرکزی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں جہاں تک ممکن ہو آن لائن یا مذہبی ٹی وی چینل کے ذریعے فاصلے برقرار رکھتے ہوئے مجالس کو سنا جائیں نمبر چاہے اپنے اپنے گھروں امام بانوں اور آشور خانوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کالے پرچم لگائے جائیں یہ ضروری ہے اس سال محرم میں ہم اپنے گھروں میں اپنے اداخانوں میں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں گوپر سیاہ پرچم لگائے جائیں مجلس میں ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماسک پہن کر آئے اور مجلس میں داخلے کے دروازے پر ماسک کی فراہمی کا انتظام رہے اور ہاتھ دھونے کے لئے سابن اور پانی کا انتظام رہنا چاہیے ہے نمبر چھے بزرگ بچے اور حاملہ خواتین گھروں پر ہی رہ کر آن لائن مجلس میں شرکت کریں نمبر ساتھ مجالس کو مقررہ وقت پر ہی شروع کیا جائے جو وقت ہو مقررہ مجلس کا کہ جیسے آٹھ بجے مجلس ہوگی تو ٹھیک آٹھ بجے مجلس شروع کر دی جائے مجلس میں مساحوے سے اور ہاتھ ملانے سے پرہیس کیا جائے مجلس میں پہلے سے پائک کیا تبرکی تقسیم کیا جائے اور مجلس نظر مولا کے نام سے دسترخان بچھانے کے بجائے اسے پائک کر کے تقسیم کیا جائے ہمارا دسوہ پوائنٹ ہے کہ مجلس میں سبیلوں پر مجلس یا سبیلوں پر بند بوتل پانی ہی تقسیم کیا جائے کھانے پینے سے پرہیس کیا جائے کھلے کھانے پینے سے پرہیس کیا جائے نمبر گیارہ جن مزجدوں یا امامبالوں میں مستقل فرد بچھا رہتا ہے وہاں قبل مجلس اور بعد مجلس کلورین کا اسپریے کیا جائے اس کے لئے کلورین کا اسپریے پہلے مجلس شروع ہونے سے پہلے اور مجلس شروع ہونے کے بعد ضروری ہے مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتوں اور زلہ انتظامیہ اور میڈیکل ہدایات پر عمل کریں جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں زلہ انتظامیہ ہے اور میڈیکل کی جو ہدایات ہے ڈبل ایچو کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو پر ہمیں عمل کرنا ہے ہندوستان کے جن جن شہروں میں شاہی جلوز زلہ انتظامیہ کے زیر اثر برامت ہوتے ہیں زلہ انتظامیہ کو برامت کرانے کا بندوبست کریں یعنی جہاں جہاں کو پر جلوز برامت ہوتے ہیں وہاں وہاں کو پر برامت کرانے کا انتظام کیا جائے اور ازاداری کا انتظام کرنے والے افراد مقامی انتظامیہ سے رابطے میں رہیں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں یعنی ضروری ہے جو حضرات مجالس کرتے ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ میں رابطے میں رہیں تاکہ کوئی ڈسٹربنس کریئٹ نہ ہونے پائے یہ تو تھی ہماری مجالس کی ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پرسلہ بورٹ کی اب جلوزوں کی ایڈوائزری ہے اس کو بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں جو ہماری جلوزوں کے لیے ایڈوائزری ہے محرم کے جلوزوں کے سلسلے میں جلوز کے بانیان حضر سابق ظلہ انتظامیہ سے رجوع کریں اور ان کی گائیڈ لائن کے مطابقی جلوز سے عذا برامت کریں نمبر دو مومنین جلوز میں فاصلے کا خاص خیال رکھیں ایک جگہ جمع نہ ہو بلکہ تبرکات کی زارت کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں باہر آئیں جہاں سے جلوز گزر رہا ہے جلوز کی زارت کریں اور زارت کر کے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں نمبر تین بزرگ بچے یا مختلف بیماریوں میں مبتلاح افراد اپنے گھروں سے ہی آن لائن جلوز کی زارت کریں جو بزرگ ہیں یا جو حضرات بیمار ہیں یا بچے ہیں تو وہ اپنے گھروں سے جو آن لائن جلوز کی زارت کریں نمبر چار جلوز میں ماس لگا کر آنا ضروری ہے اور ہینڈ سانیٹائزر کا استعمال بھی بہت ضروری ہے جلوز میں نمبر پانچ سبیلوں پر سیل بن بوٹل کے پانی کا استعمال کیا جائے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ سبیلوں کو پر کھلا ہوا پانی ذرا سے بھی استعمال نہ ہو اس سال محرم میں ہمیں سیل بن بوٹل کے دریعے سے ہی استعمال کیا جائے اس کے علاوہ مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتیں اور ظلہ انتظامیہ اور منڈکل ہدایات پر عمل کریں پھر سے ایک دفعہ آپ یہ ہمارا جو چھٹا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے جلوزوں کے لئے مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتوں اور ظلہ انتظامیہ اور منڈکل ہدایات پر عمل کریں یہ ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ نے باغعدہ پورے ہندوستان سے رابطہ کر کے آن لائن ایک تیریز جون کو اور ایک پاچ اگس کو آن لائن حجت الاسلام آلی جناب مولانا سید سائم میندی صاحب قبلہ جو آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ کے صدر ہیں ان کی صدارت میں جو مشورے آئے مفیق وہ آپ تک کے پہنچائی جا رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے چینلز کے ذریعے سے آپ پورے ملک میں ملک کے کونے کونے میں گاؤں میں بستیوں میں شہروں میں مومنین تک کے باغعدہ اس آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ کی ایڈوائزری کو پہنچا دیں کیونکہ ازاداری کو خطرہ نہیں ہے خطرہ صرف ازاداروں کو ہے یہ انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ ازاداروں کو خطرہ ہے ازاداری کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ دو بڑے لوگوں کا وائدہ ہے اللہ کا وائدہ ہے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ازاداری کو کوئی کبھی ختم نہیں کر سکتا ہے یہ سب ازاداروں کی حفاظت کے واسطے ہیں تاکہ آگے بھی انشاءاللہ ازاداری ہو سکے بہت بہت شکریہ یہ سب ازاداروں کی حفاظت کے واسطے ہیں ہی Pool ہی synchronی ہون ہی kau